سپریم کورٹ نے پینما لیگ سے متعلق تمام درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا عدالت تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن بنائے گی ٹی او آز بھی خود تیہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا آئے کہ اعتصاف کے لیے خود کو پیش کرنے والے سات ماہ بعد بھی عدالت سے محلت طلب کر رہے ہیں وزیر آزم کی خواہش ہے کہ پینما لیگز کے حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے عظامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا وزیر مملکت انوش رحمان کہتی ہیں کہ امران خان عدالت میں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ عوام تحریک انصاف کے سربراہ کی حقیقت جان گئی ہے عدالت عزیز کے باہر انقلاب انصاف سے ٹکرا کیا خورم نواز گنڈاپور اور نعیم الحق کے درمیان گالم گلوچ پی ٹی آئی کے رہنما کا ڈاکٹر طاہر القادری سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کراچی میں دو ٹرینوں کے خوفناک تصادم میں اکیس افراد جانوحق اور پچاس زفنی ہو گئے وفاق کا لوہ حکیم کے لیے پندرہ پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے تین دین لاکھ روپے امداد کا اعلان سبائی حکومت اہل خانہ کو فیکس پانچ لاکھ اور زخمی ہونے والوں کو دو لاکھ روپے فیکس پرام کرے گی عوام ساتھ دیں پاکستان میں تبدیلی پیپلز پارٹی ہی لائے گی بلاول بھٹر زرداری کا رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا تفانی دورہ کارکنوں کی جانب سے پرتباق استقبال اور برطانوی حکمران جماع کو بڑا دھچکا لندن ہائی کورٹ نے یورپی یونین سے اخراج سے متعلق آرٹیکل پچاس پر عمل درامت روک دیا پارلمنٹ سے لازمی منظوری لینا ہوگی کامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پینما پیپرز کی تحقیقات کے لیے ایک رکنی کمیشن بنانے اور ٹی او آرز از خود تحق کرنے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے دائر کی گئی پانچوں درخواستوں کو بنیادی حقوق کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کامل سمات قرار دے دیا وزیراعظم کی طرف سے بھی آج جواب داخل کروا دیا گیا ہے عدالت عظمہ کی چیف جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں کی سماحت کی وزیراعظم کی طرف سے ان کے وکیل سلمان بھٹ نے جواب جمع کروایا وزیراعظم کی طرف سے موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی بیرون ملک جائدات ہے نہ وہ کسی آفشور کمپنی کے مالک ہیں جواب میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم باقائدگی سے اپنے ٹیکس کوشوارے اور جائدات کی تفصیلات جمع کرواتے رہے ہیں انہیں آئین کے آرٹیکل با سٹھ تری سٹھ کے تحت نائل قرار نہیں دیا جا سکتا عدالت نے وزیراعظم کے بچوں کی طرف سے جواب جمع نہ کروائے جانے پر برہمی کا بھی اظہار کیا وزیراعظم کے وکیل سلمان بھٹ کا کہنا تھا کہ فاضل عدالت سات یوم کا وقت دے جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جن افراد کو بھی پاناما لیکس کے حوالے سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ پیر تک ہر صورت اپنا جواب جمع کروائیں سماعت کے دوران عدالت نے پاناما لیکس کے حوالے سے دائر درخواستیں دائر کرنے والوں کو اپنے اپنے ٹیا اور آرز بھی جمع کرانے کا حکم دیا کہ اس کی سماعت پیر کی صبح نو بجے دوبارہ ہوگی ناظرین وزیراعظم کی جانب سے جواب داخل کروا دیا گیا ہے موجودہ صورتحال کو بلا وجہ طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پینا مالیکس کے معاملے پر عدالت کا جو بھی فیصلہ آیا اس کی تعمیل کی جائے گی وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعاد رفیق کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عمران خان اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں انہوں نے کہا کہ عمران خان جمہوریت اور موجودہ سسٹم کے لیے خطرہ بن رہے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ اعتصاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے سات ماہ بعد بھی محلت طلب کر رہے ہیں رامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پینما لیگز کے معاملے کو سات ماہ ہو گئے وزیر آزم کے بچوں نے ابھی تک جواب داخل نہیں کروایا انہوں نے سوال اٹھایا کہ پینما لیگز ایک خاندان کی کرپشن کا معاملہ ہے اٹارنی جنرل کیوں پیش ہو رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالتی کاربائی پر قوم مبارک بات کی مستحق ہے حکم اران مسلمی قنون نے پینما لیگز کے حوالے سے وزیر آزم پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت انوش رحمان نے کہا کہ پینما پیپرز میں وزیر آزم کا نام موجود نہیں لندن میں ان کا کوئی فلیٹ ہے اور نہ کوئی آف شور کمپنی انوش رحمان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی خواہش ہے کہ پینما لیگز کے حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے وزیر مملکت نے کہا کہ عمران خان دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اب چار انگلیاں ان کی طرف بھی ہو گئی ہیں رکن قومی اسیملی دانیال عزیز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت نے پینما لیگز کے معاملے پر کبھی راہ فرار اختیار نہیں کی عمران خان بھاگنے کے ماسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ عوام بار بار جھوٹ بولنے پر تحریک انصاف کی اصل حقیقت جان چکے ہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی بیرسٹر زفر اولا نے نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مریم نواز سمیں دیگر افراد کے بارے میں بھی جواب جود سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چونبیس گھنٹے کے نوٹس پر وزیر آزم کی جانب سے عدالت عزمہ میں جواب داخل کرایا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ اٹونی جنرل آف پاکستان صرف اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی یلغار کو ناکام بنا کر پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی مسلح جت تھا پاکستان میں اپنی مرضی مسلح نہیں کر سکتا اسلام آباد میں پولیس اور ایف سی کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے ایف سی کی کم سے کم تنخواہ تیس ہزار روپے ریٹائرمنٹ کی عمر پینتس سے پینتالس برس اور خیبہ پختونخواہ میں ایف سی کے لیے نیا ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کیا اور اہلکاروں کو تعریفی اصنات بھی دیں انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں فورسز نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی خیبہ پختونخواہ کے وزیر آلہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ ایف سی کسی صوبے کی نہیں پورے پاکستان کی فورس ہے پرویس خطک بطور وزیر آلہ اسلام آباد آئیں تو شہبہ شریف سے بھی زیادہ پروٹکول اور سیکیورٹی ملے گی لیکن انتشار پھیلانے آئے تو وہی سلوک ہوگا جو پتھر گھڑ میں ہوا ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لانڈی ریلوے سٹیشن پر دو ٹرینیں ٹکنانے سے اکیس افراد جامحک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں ٹرینوں متصادم لانڈی کے قریب جمعہ گوڑ کے مقام پر ہوا فرید ایکسپریکس جمعہ گوڑ اسٹیشن پر کھڑی تھی کہ ملتان سے آنے والی ذکری ایکسپریکس نے اسے پیچھے سے ٹکر مار دی حاجسے کے فوراں بعد ریسکیو عملے کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے اور زخمی اور لاشوں کو جناہ اسپتال منتقل کیا جامباک ہونے والوں میں فرید ایکسپریکس کا گارڈ محمد حسین بھی شامل ہے جبکہ ڈرائیور محمد رفیق شدید زخمی ہے حاجسے میں فرید ایکسپریکسی تین بوگیاں اور ذکریہ ایکسپریکس کا انجل مکمل تباہ ہو گیا ریسکیو ہلکاروں نے کئی مسافروں کو متاثرہ بوگیوں کو کاٹ کر نکالا حاجسے کے بعد کراچی میں ٹرینوں کی عامد و رفت روک کر متاثرہ بوگیوں کو پٹریوں سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ریلویو کام کا کہنا ہے کہ جس ٹرین نے ٹکر ماری اس کے ڈرائیور اور اسسٹنٹ نے بظاہر سگنلز کو نظرانداز کیا جس کی وجہ سے حاجسہ ہوا حکومت نے ٹرین حاجسے میں جانباق افراد کے لوائکین کے لیے پندرہ لاکھ روپے فیکس اور زخمیوں کو ساڑھے تین لاکھ روپے مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے اسی سے متعلق بات کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعید رفیق نے واضح کیا ہے کہ ٹرین حاجسے کے ذمہ دانوں کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں برتی جائے گی جنہ ہسپتال کراچی میں زخمیوں کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ انسانی غلطی کی وجہ سے پیش آیا ہے انہوں نے کہا کہ ریلوی افسران معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے اور آٹھ دن میں رپورٹ منظر عام پر لائی جائے گی ایک سوال پر خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ ریلوی کی زمینیں قبضہ گروپوں سے واگزار کروانے کے لیے ملک بھر میں کاروائیاں جاری ہیں تاہم سندھ میں انتظامیہ کی طرف سے تاغ ان کا فقدان ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ جب انہوں نے ریلوی کی وزارت سنبھالی تو اس وقت محکمہ وینٹی لیٹر پہ تھا لیکن اب سالانہ چھتیس ارب روپے کما رہا ہے سندھ حکومت نے ٹرین حادثے میں جانبہک ہونے والوں کے لوہیکین کے لیے پانچ پانچ لاکھ اور زخمیوں کے لیے دو دو لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیرعال حسن سید مراد علی شاہ اور سبای اسیملی میں آپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے جنہ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی بلاول بھٹو زرداری جنہ اسپتال کراچی پہنچے اورلانڈی میں پیش آنے والے ٹرین کے افسوسناک حادثے میں زخمیوں کی عیادت کی اسپتال انتظام یا نے چیئرمن پیپلز پارٹی کو متاثرین کے علاج مالج سے متعلق بریفنگ دی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے سنگنل سسٹم کو بہتر بنا کر مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے وزیر الہسن نے بھی ٹرین حادثے کے زخمیوں کی عیادت کی اور جانبھاک افراد کے ورسہ کو پانچ پانچ لاکھ جبکہ زخمیوں کو دو دو لاکھ حکومت سندھ کی جانب سے معافظہ دینے کا بھی اعلان کیا سندہ سملی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الہسن تحریک انصاف کے خورم شہر زمان اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم و رحمان سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی ٹرین حادثے میں زخمیوں کی عیادت کی سندہ اپکس کمیٹی نے کراچی میں سٹریٹ کرائمز پر قاببانے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کو خصوصی ٹاسک دے دیا چار ہزار نئے بھرتی ہونے والے پولیس اہلکاروں کو فوج سے تربیت دلوانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مولا بکس چانڈیوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ پینما لیگز پر حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مک مکا ہو چکا تفصیلات جانتے ہیں منیر ساکی سے وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کے اجلاس میں گورنٹ سندھ ڈاکٹر رشتہ طلباد کور کمانڈر کراچی لیفٹینٹ جنرل نوید مقتار سوبائی وزراء ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سمیت دیگر حکام نے شرکت کی اجلاس کے فیصلوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے مشیر اطلاعات مولا بکس چانڈیوں کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کراچی نے پولیس کی کارکردگی پر بھرپور اتمنان کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے محسر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف سوالات کے جواب میں مولا بکس چانڈیوں نے کہا کہ عمران خان کے مقمکہ کی وجہ سے وفاقی حکومت کو دو ہزار اٹھارہ تک کا وقت مل گیا ہے عمران خان میاں صاحب دوسروں کے لیے کرپچل کرپچل آج وہ کرپچل کا لفظ ان کے ساتھ چمٹ چکا ہے اور خان صاحب مقمکہ ہو مقمکہ ہو یہ مقمکہ ہو